اسلام علیکم میں ہوں سنم میں ہوں بیوٹیشن اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ ویکس کے مطلق ہے اور اس میں جو جس ویکس کے مطلق میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ریکہ ویکس ہے جو پاکستان کے تقریباً تمام پالر میں نہ صرف پاکستان بلکہ یہ تقریباً باہر بھی یہ ویکس استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ ویکس بہت بہت اچھی ویکس ہے اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور جو میرے پاس فلیور ہے وہ بنانا فلیور ہے اور یہ تقریباً سارے فلیور میں سے جو ہے وہ مہنگ ہے میرے پاس یہ جو ریکہ کی بنانا ویکس ہے یہ جی فار ڈرائی سکن ہے ٹھیک ہے مطلب اگر سکن کا کیا جائے تو یہ ڈرائی سکن کے لیے ہیں اور ان کے اوپر جو انہوں نے مطلب ریکمنٹ کیا ہوا ہے فار ڈرائی سکن اور یہ میں نے استعمال کیا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس سے بال مطلب ایک تو تھوڑے لیٹ آتی ہیں اور ویکس کی نسبت اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بال ایک دفعہ جب آپ کرواتی ہیں تو دوبارہ اس کے بال جو ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں مطلب بیسے گھنے نہیں ہوتے جیسے فرس ٹائم آپ کے بازو بھی ہوتے ہیں اور اچھا چلے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ویکس جو ہوتی ہے اس ویکس کو ہم لوگ مطلب کس طرح اپلائے کریں ایک تو اس کو اپلائے کرنے کے لئے آپ کو یہ ویکس جو ہے وہ جس طرح ہماری نارمل ویکس گرم ہوتی ہے ویسے یہ گرم ہو ٹھیک ہے اور اس کی لیئر جو ہے وہ بہت آپ نے پتلی لگانی ہے مطلب اس کی لیئر جو ہوتی ہے وہ موٹی نہ ہو اس کی لیئر موٹی نہ ہو بلکل پتلی لیئر ہو ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ سٹرپ کے ساتھ یہ ویکس ہوتی ہے اور جہاں پہ اس ویکس کو آپ ایک دفعہ اپلائے کر لیں کوشش کریں کہ دوسری دفعہ سکن پہ یہ ویکس اپلائے نہ کریں اگر کوئی ایک آت بال رہ جاتا ہے اگر کوئی بال آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ وہی جو سٹرپ جس پہ ویکس لگی ہوئی ہوتی ہے ویکس اتاری ہوتی ہے آپ نے اس جگہ سے وہی پہ دوبارہ رکھیں اس طرح مطلب یوں فنگر یا تھم سے اس طرح آپ نے اس کو پریس کر کے گرمائش دینی ہے اور یوں اوپر کھینچ لینا ہے اور یہ ویکس جو ہے یہ مطلب اگر آپ کے ہاتھ وغیر ایک ساتھ لگ جائے یا باڈی پہ جہاں آپ کر رہی ہے لگ جاتی ہے تو آپ نے اس کو آئل سے اتارنا ہے یہ پانی سے ویکس نہیں اترے گی مطلب آپ وہاں پہ آئل لگائیں گے تو ویکس جہاں پہ لگی بھی ہوگی اتر جائیں گی اور یہ ہے کہ اس ویکس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ آفٹر ویکس لوشن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں آگے چل کے آپ کو میں پریکٹیکل تھوڑی سی وہ دکھاؤں گی کہ میں نے جو مطلب وہ ویکس کی ہے ویکس کرنے سے پہلے اور بعد کی تھوڑی سی وہ دو تین سٹیپ ہیں ویڈیو میں وہ میں آپ کو آگے مطلب وہ پریکٹیکل ریزیلٹ دکھاتی ہوں کہ اس ویکس کا کیسا ہے اور استعمال کرنے کے بعد مطلب یہ ویکس جو ہے آپ کو خود پتا چلے گا کہ کتنی اچھی ہے اور میں نے تو یہ استعمال کی ہے مجھے یہ بہت پسند آئی ہے بہت اچھی لگی ہے تو میں نے کہا چلے میں اس کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کو ایک اور گولڈ کے افیشل ہے ایک میرے پاس ایک برینڈ کا ہے ایک برینڈ کا نہیں ہے دو افیشل ہے میرے پاس گولڈ کے تو میں ان پر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے نیکسٹ دکھاؤں گی کہ ان کا ریزیلٹ کیسا ہے وہ کیسے ہیں کیونکہ میرے پاس دونوں افیشل بہت اچھے ہیں برینڈ کا تو آپ کو بتا ہے برینڈ کی چیز جب ہو تو وہ تو اوورال یہ اچھی ہوتی ہے لیکن برینڈ سے ہٹ کے میرے پاس جو گولڈ کا افیشل ہے اس کا ریزیلٹ بھی بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور ایک میں نے گھر پہ ویکس بنائی ہے اس کے ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے پاس لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ وہ ویڈیو لازمی میری دیکھئے گا اور یہ جو ہے یہ میرے پاس ویکس تھی تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں اچھا یہ اب ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے جو ہے وہ دکھا رہی ہیں کہ یہ ویکس جو ہے اس کا مطلب کام کیسے ہیں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسٹ ایک سٹرپ میں ویسے تو ساری ویکسی جسٹ ہم مطلب ایک دفعہ وہ لیئر لگاتی ہیں اور اس طرح اوپر کھینٹی ہے تو وہ مطلب ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ویکس ہے نا یہ جب ہم ویکس یوز کرتے ہیں تو اس سے تقریبا کوئی ایک بال بھی نہیں رہتا بہت کم کوئی ایک آت لیکن یہ جڑ سے اکھارتی ہے بالکل بالوں کو توڑتی نہیں ہے اور بہت اچھے سے سکن کو صاف کرتی ہے تو آپ نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ جب بھی میری مزید اچھی ویڈیو آئیں تو آپ کو وہ پہلے مل سکیں تو یہ جیسا کہ ابھی لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مطلب اس کا ریزلٹ کیسا ہے بلکل اور اس سے اتنی سکن وہ نرم ہو جاتی ہے سموت ہو جاتی ہے اور دوبارہ جب بال آتے ہیں تو بہت پتلے بال آتے ہیں اور بہت کام آتے ہیں یہ دیکھیں آپ لاسٹ میں ریزلٹ دیکھیں اس ویڈیو کا کہ کتنے اچھے سے اس نے نیٹ کی ہے بلکل صاف سترہ ہو گئے ہیں اوکے جی اللہ حافظ دعا میں یاد اکھئے ہیں